تم کیا سوچ رہا ہوں؟ سوچ رہا ہوں کہ بڑے اکر امران خان بن جاؤں گا بڑے اکر امران خان بن جاؤں گا کرکٹ تو تم کھیلتے ہیں نی امران خان خان بنو گے؟ یہی تو پرابلم ہے ویس آج کی ویڈیو پی ٹی وی کے لونگ پلے یہ کہاں کی دوستی ہے کی کاسٹ پر بنی ہے یہ ڈراما 1988 میں پیش کیا گیا انور مقصود کے تحریر کردہ اس ڈرامے کو ہدایات دین کاسن جلالی نے حسن اپنے گھر میں تنہا رہتا ہے پڑوس کے چار بچے احمد، حامد، نوید اور اکبر حسن کے دوست ہیں حسن اپنا کافی وقت ان بچوں کے ساتھ گزارتا ہے ایک مرتبہ نوکری کی تلاش میں ماں اور اس کی بیٹی مہناس حسن کے پاس آتے ہیں تو حسن ان کو اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے برا وقت اچھوی لوگوں تو آتا ہے اتنی پریشانیاں اٹھا چکے ہیں اب اگر ایک دن چین سے گزر جائے تو اس پر لانت ہجنے کو جی چاہتا ہے حسن ایک اچھی طبیعت کا پرخلوص انسان ہے حسن کو میوزک اور شاعری کا شوق ہے اسی طرح مہناز بھی شاعری اور موسیقی کو پسند کرتی ہے اور خود مہناز کی آواز بھی بہت اچھی ہے حسن اور مہناز کی کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے مہناز حسن کے اندر چھپے دکھ کو بھام لیتی ہے اور حسن سے تنہا رہنے کی وجہ کریدتی ہے حسن بتاتا ہے کہ وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا اور سب کی آنکھ کا تارہ تھا اچانک حسن کو ایک خطرناک بیماری لگتی ہے اور ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ اس کی زندگی محض ایک سال ہی باقی ہے حسن گھر والوں سے اپنی بیماری چھپاتا ہے اور ان کی نظر میں خود کو اتنا گرا لیتا ہے کہ وہ حسن کو گھر سے نکال دیتے ہیں حسن اپنا الگ گھر لے کر اس میں تنہا رہتا ہے اور پھر مہناز کی آمد کے چند دنوں بعد حسن فوت ہو جاتا ہے اس ٹرامے کی کاسٹ مختصر سی تھی جن میں شامل تھے راحت کازمی ذہین طاہرہ ہما اکبر آدرش آیاز اور تین بچے اور تھے جن کے نام نہیں معلوم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو نینہ زیم آپ کی فرمائش پر بنائی گئی ہے آلوں کی قدرتی چمک دمک بھی قائم رہتی ہے خوشکی سے پاک خوبصورت سے ہتمند بال فریفلون کا زیٹ بی الیون شیمپو موسیقی موسیقی تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ اپنے کسی بھی پسندیدہ ڈرامے کی کاسٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کومنٹس میں ہمیں بتائیں اگلی ویڈیو میں ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات ٹیک کیا ہے ہم کو دیکھو جاتی نیکنیتی کو برقرار رکھنے کے چکر میں سب کچھ گرما بیٹھیں عمر ختم ہونے کو آئی ہے آزمائش ختم ہی نہیں ہوتی